یہی ماں ہے اتا اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتا اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا یعنی ان کی خوشی میں ہے اس کی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جنب اللہ ملاقعی اصنی نظری صاحب حافظ عویز صاحب ملہ محمد رضا داؤنی صاحب مفتی اسماعیل ملانی صاحب سب کا بہت بہت شکریہ آپ کے سوالات ہیں بہت ایک آغاز کرتے ہیں سویم میں جو سوالات کلمہ پڑھا جاتے ہیں وہ کون سا کلمہ پڑھا جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں سوال میں جی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کیا ہے سوال دورہ بھی دے گا سویم میں سویم کی فاتحہ میں کونسا کلمہ ریکمینڈڈ ہے تو اس میں کوئی ایسی تخصیص نہیں ہے شریعت میں مل بیٹھ کر جو بھی جس کو جو آسانی سے صحیح پڑھنا آتا ہو اصل میں وہ پڑھنا چاہیے ایک تو جیسے قرآن شریف اگر صحیح پڑھنا آتا ہے تو سب سے افضل تو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید ہے اور بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انہیں قرآن شریف نہیں آتا تو پھر وہ ایک جگہ بیٹھ کر تصویح پر دروش شریف پڑھتے ہیں آیتِ کریمہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ورد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ ایک حد تک یوں ٹھیک ہے کہ انہیں قرآن شریف پڑھنا نہیں آرہا تو یہ مختلف وظائف ہیں اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے جو حسب توفیق آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنا چاہیے اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ جب وہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو بعض لوگ اس لئے قرآن نہیں پڑھتے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے ابھی جانا ہے تو میں کمپلیٹ نہیں کر پا پارے ہوتے ہیں نا چھوٹے ہیں تو کہتے ہیں میں پارہ کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا اس لئے میں شروع نہیں کر رہا تو کیا ختم ہی کرنا ضروری ہے یا آپ جتنا پڑھ سکے ہوتنا پڑھ لیں یہ لوگوں نے ایک سمجھا ہوا ہے اپنے ذہن میں کہ ختم شریف جو انہیں ایک کا کوئی ضروری ہے واجب ہو چکا ہے جو جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھ لیں البتہ صاحب خانہ کی طرف سے ایک ذہن میں شمار ہوتا ہے وہی صالح ثواب کے موقع پر اس کو ایک شمار کے طور پر چلتے ہیں تو ان کو بتا دیں آپ یعنی اگر آدھا سپارہ پڑھ کر جانا چاہتے ہیں تو بے شک آدھا ہی پڑھئے اور صاحب خانہ کو بتا دیں کہ میں آدھا پڑھ سکا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود یا کسی کے ذریعے کمپلیٹ کروالے وہ بھی اگر ان کا شمار پورا کرنا چاہے تو کروالے بہتا ان میں ذمہ داری تو نہیں ہو جائے گی کہ میں نے آدھا پڑھا تو آدھا پڑھوائیں کسی سے ضروری ہے بلکل نہیں نہیں یہ بلکل صحیح آپ نے اچھا سوال کیا ان کے اوپر بھی لازم نہیں ہے لیکن بعض لوگ ایک ویسے اپنے ذہن میں ایک رکھنا چاہتے ہیں مکمل تو ایک اچھی بات ہے لیکن مکمل وہ نہیں کرتے تو نہ ان پر گناہ نہ جو چلا گیا اس پر بھی کوئی گریفتہ نہیں ہے کلا سے جتنا کر سکتے انتا تو کر لیں بلکل یہ ایزی ہے کل کے چکر میں آپ جوز بنا چھوڑ دیں بلکل یہ بات ہے مستحبات میں سے ہے اس کو اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے علامہ صاحب رضی اللہ علیہ وسلم میں نے رمضان میں بھی دیکھا ہے کچھ لوگ قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ختم قرآن تو کر نہیں سکتے ہم سوڑی ستائیسی کو پورا کر سکیں گے تو پر کیا شروع کریں دیکھیں بیت میں چھوڑنا کتی بری بات ہے تو بیت میں چھوڑنا بری بات ہے یا کہ ملکلی نا پڑنا زیادہ بری بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کہنا جتنا انسان ماہ مبارک رمضان میں ربی القرآن قرآن کی باہر کا مہینہ ہے جتنا تلاوت کرے بہت اچھا ہے اور اگر پورے قرآن مجید کی تلاوت کا شرف اسے حاصل ہو جائے تو کیا کہنا بہت بڑی سعادت ہے لیکن وہی والی بات ہے مولا کا یہ جملہ بھی ناجر بلاغہ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اگر پورا حاصل نہیں کر سکتے تو پورا چھوڑنا بھی کوئی اقل مندی نہیں ہے مفہوم اس کا یہی ہے کہ اگر کل برکتیں حاصل نہیں کر سکتے تو جتنی حاصل کر سکتے اتنی تو حاصل کرو اور قرآن مجید کی تلاوت ایک آیت بھی اگر انسان اس مہینے میں تلاوت کرتا ہے تو پورے قرآن کی تلاوت کا سواب ہے تو وہ اپنے آپ کو اس شرف سے محروم قطعن نہ کرے جو اللہمہ صاحب نے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا عیسالِ سواب کے یہ مختلف عنوانات ہیں صحیح ہے سوئے ہم ہیں جب بھی یاد آجائے انسان اپنے مرہوم کے عیسالِ سواب کے لیے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے ہمارے یہاں ایک طریقہ اس کے اندر اضافی یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک بیان بھی ہو جاتا ہے وہ بھی ہوتا ہوگا جہاں تک میرا اندازہ ہے دیگر جگہوں پر بھی بیان ہوتا ہوگا لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا اس کے اوپر ایک اسرار بھی ہے کہ بیان ہو اور اس کو مجلسی کا عنوان دیتے ہیں کہ چونکہ جو مرہومین کے جو رشتدار ہوتے ہیں ان کا غم تازہ ہوتا ہے تو قرآن کی کچھ آیتیں ہیں کہ جن میں صبر کی تلقین کی گئی ہے اور اسی طریقے سے عجر اس کا بیان کیا گیا ہے امتحان اور آزمائش کا تذکرہ کیا گیا ہے اور پھر اس کا اختتام امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر کر کے تاکہ ان کے زخموں کے لیے اور ان کے جو اس وقت ایک عذا کی جو کیفیت ہے اس کے لئے کچھ مرہم ہو سکے اور وہ اپنے آپ کو کوریلیٹ کر سکے صحیح آپ کچھ آیت کرنا چاہاں ایک چھوٹی سی بات یہ یہ جیسے آپ نے سوال کیا نا کہ ختم قرآن کے حوالے سے بھی لوگوں کو کہ پتہ نہیں پورا کر پاؤں نہ کر پاؤں تو میں شروع ہی نہ کروں یہ شیطان کا وسوسہ ہے شیطان اس طرح نیک عامال سے روکنے کے لیے آدمی کے ذہن میں ایسی ایسی لوجیکیں اور منطقیں دیتا ہے بھائی اس طرح تو یہ کھانا میں پورا کر پاؤں نہ کر پاؤں تو پھر کھاؤں ہی نہیں مگر اس کو کھا کود جائیں گے اندر تو برحل پڑھنا شروع کر دیں آپ مکمل ابھی بھی نہ ہو رمضان کی اتاکہ شیطان فرائز میں بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے کسی سے کہا کہ بھائی چلو آؤ چلو نماز کے لیے چلیں اثر مغرب یا آج فجر تو میں نے پڑھی نہیں تھی آج زہر تو پڑھ کل سے انشاءاللہ میں ساری شروع کروں گا یہ ایک عجیب مطلب وسوسہ جیسے میں نے روزے میں دیکھا ہے ایک خودزادی طرح ہے کہ خود لوگ اسے ہی نہیں رکھتے کیونکہ کہتے ہیں اتنے گناہگار آدمی ہیں نماز تو پڑھتے نہیں ہیں یہ کاروبار ہے تو اب روزہ رکھے پھر کیا مل جائے گا یعنی یہ بالکل شیطان کا وسوسہ ہے اور اللہ جس نیکی کی بھی جب موقع متوفیق عطا فرما دے اس کو فوراں ہمیں آگے بڑھ کر اویل کر پڑھتے ہیں یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ اگر کسی پہفل میں کوئی اٹھ رہے ہیں نماز کے لیے تو باقی اللہ کہتے ہیں یار یہ تم کرتے ہو یہ کرتے ہو اتنے گناہ کرتے ہو اب اس نماز سے کیا مل جائے گا چھوڑو پھر بھئی یا تو پھر یہ یہ بھی میں نے خود دے گا تو اس کا معلوم ہے کسی بھی ایک اچھے کام کو اس وعیاء سے چھوڑ دینا کہ دس بورے کام ہو رہے ہیں یہ کوئی منطق نہیں ہے نہیں نہیں بالکل نہیں صحیح اللہ علیہ وسلم اب آج رات ایک اور ممکنا شب قدر میں ہم داخل ہو جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑا مناسب وقت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے مجھے بتائیے گا کہ شب قدر میں کیا بہترین آمال ہیں کرنے کو تاکہ لوگ آج کی رات کو پھر پچیس وی ستیس وی ستیس وی انتیس وی میں کریں الحمدللہ اللہذی کفا والسلام عن عباد اللہذی نستفع بہت شکریہ قسم بھائی دیکھیں ایک تو نبی قریف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر کو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی تاقراتوں کے اندر تلاش کرو صحیح اور ممکنہ دور پر جیسے ہمیشہ بار بار لفظ استعمال کرتے ہیں ہم کے کسی بھی تاقرات کے اندر جو ہے یہ ہو سکتی ہیں جانت اس کے اندر سب سے بڑھ کر جو رمضان المبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر قیام کرو نماز جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں قرآن کے جیسے بہت زیادہ تلقین گئی قرآن پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر استغفار کریں اور توبہ کریں ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو میں کیا پڑوں خاص طور پر سپیسیفک حضور نے فرمایا کہ یہ کہو اللہمینک عفون تحب العف یا خدایہ تم معاف کرنے والا ہے تم معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھ پر کرم فرما دے مجھے معافی عطا فرما دے یعنی سب سے بڑی جو چیز ہے اس رات کی اس رات کا انعام جو ہے وہ یہ ہے بندے کو اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرما دے اور بندہ ان راتوں کو اپنے لیے زندگی کے گولڈن چانس جانتے ہوئے ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرے وہی چیز ہے شریعت نے کسی چیز کی تخصیص نہیں کی ہے بار بار علماء یہی کہتے ہیں کہ آپ کو جو آتا ہے جو پڑ سکتے ہیں جو آپ کا من کرتا ہے کسی کا نماز میں دل لگتا ہے کسی کا قرآن میں دل لگتا ہے کسی کا ذکر میں دل لگتا ہے کسی کا تسبیحات میں دل لگتا ہے آؤ تو صحیح جو کرنا ہے وہ کرو کرو تو صحیح یہ رہو کہ بیٹھے رہو کہ یار کیا کروں گا کچھ نہ کچھ کریں اور ان مبارک راتوں کی برکتوں کو حاصل کریں آپ کے حافظ آپ پتہنے جائیں گے یا میں آپ سے اگلا سوال لیلو آپ سے آپ بتانا چاہیں گے عجرات کے 25 ستہیس کے عمال کوئی مخصول سکتا ہے جو 23 بھی جو شب ہے وہ جو ویسے تاقراتوں کا جیسے علامہ صاحب نے ارشاد فرمائے اور ایک جنرل پرسپشن بلکل ٹھیک ہے کہ ماہ رمضان کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے تاقرات میں زیادہ تاقید کی گئی ہے ان تاقراتوں میں بھی انیس اکیس اور تیئس اور اس میں بھی تیئس جو ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے جو روایہ تہلہ بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچیں اس میں اور اس میں کچھ پھر مقصوص آمال ریکمنٹ کیے گئے ہیں واجب کوئی بھی نہیں ہے لیکن ریکمنٹ کیے گئے ہیں کہ انسان غسل کرے خاص طور پر اس رات میں صدقے کو نہ فراموش کرے اسی طرح سے قرآن مجید کے تین سوروں کی بہت تاقید کی گئی ہے سورہ انقبوت سورہ روم اور سورہ دخان انتیسوں سورہ تیسوں سورہ اور فورٹی فور چیپچر چواریسوں سورہ تو یہ اور اس کے علاوہ کچھ آمال جو مفاتل جنان کے اندر موجود ہیں ان کی بڑی تاقید کی گئی ہے کہ ان کو کرنے سے انسان بہت زیادہ استفادہ کر سکتا ہے فائدہ حاصل کر سکتا ہے برکتیں حاصل کر سکتا ہے اور پھر ایک روایت مجھے اس طرح کی یاد آ رہی ہے کہ جب کسی نے یہ سوال کیا کہ اگر مولا مجھے یہ رات مل جائے تو میں خدا سے کیا مانگوں تو کہا سلامتی کے طلبگار بنوں جو پروردگار عالم سے کہو کہ اے پروردگار مجھے سلامتی عطا فرما اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں سلامن ہیا حتہ متلہ الفجر تو وہ اس کے اندر ذکر بھی موجود ہے بلکل سیئے سوال دکھائیں گا جی ہمارے جو کہ فقہ حرفیہ کہ اندر جیسے حضرت فرما ہے تئیس بھی رات ہے ہمارے ہاں ویسے تو مطلق رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ القدر کو تلاش کرو تمام تاک راتوں لیکن زیادہ جو روایات کی کسرت ہے اور زیادہ جو ہے وہ ستہیسری رات ہے بلکل سی بلکل ٹھیک جی جناب سنہیں ایک سوال حافظ صاحب بتائیں گے انشاءاللہ میرا سوال یہ ہے کہ دھجت کا ٹائم کب سے شروع ہوتا اور کیا اس کے لئے سونا ضروری ہے یہ سٹینڈرڈ سوال ہے ہر سال کا کم اس کا مبارہ پندرہ ہر سال آتا ہے اور بار بار آتا ہے ہم پھر اسیرے شامل بھی کر لیتے ہیں کہ بار بار آنے کا مطلب پر یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی کچھ کیسے نے نہیں سناؤ گیا بڑا پیش آنے والا سوال بتا دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد سے جو نوافل کا ٹائم ہے اس کو صلات اللیل کہتے ہیں یعنی رات کی نماز صحیح ہے آدیثِ طیبہ میں رات کی نماز کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے صحیح ہے اس میں اگر جو ہے وہ آپ کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں اور پھر اٹھ کے وہ نماز پڑھتے ہیں چونکہ تحجد کے معنی ہے مشقت کے تو اگر تھوڑا سا آپ سونے کے بعد اٹھنا جو ہے یہ ایک مشقت کا کام ہے صحیح ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عشاء کے بعد آرام فرمایا کرتے تھے اور پھر ایک رات کے حصے میں اٹھ جایا کرتے تھے پھر نماز ادا فرماتے تھے پھر آرام کرتے تھے اور پھر نمازِ فجر کے لیے اٹھتے تھے تو اس میں تھوڑا سا مشقت کا پہلو آ جاتا ہے تو پھر استلاحاں اس کو نمازِ تحجد کہتے ہیں لیکن اصل اس میں صلات اللہل ہے اگر آپ نہیں بھی سوئے ہیں اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ صلات اللہل یعنی رات کی عبادت کی وہ جو فضیلت ہے وہ انسان کو حاصل ہوتی ہے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نمازِ تحجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے بارہل اس میں وسط ہے تو آپ جو ہے وہ اگر نماز ادا کرتے ہیں اور اصل اس میں بنیاد نیت بھی ہے انسان کی یعنی آپ اس بنا پر اگر کوئی تحجد چھوڑ دے کہ میں چاہتا ہوں تحجد پڑھ لوں وقت بھی ہے ارادہ بھی ہے لیکن میں سویا ہی نہیں ہوں تو انہیں ایسا نہ کریں نہیں یہ بھی وہ جو مفتی صاحب نے کہا نا شیطان کے وسوسوں میں سے یعنی آپ کو رات کا وقت مل گیا اور یہ سوچ مل گئی اور یہ ذہن آپ کو مل گیا کہ میں کچھ نماز پڑھ لوں لیکن آپ سوچ رہے ہیں میرا یہ سوال ہے کیا ہم زکاة صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہیں یا اہلِ کتاب کو بھی دی جا سکتی ہے زکاة اہلِ کتاب پہلے آپ دعوتر صاحب یہ بتایا جی کا کہ یہ تحجد کا کونسے فقی جعفر ہے ہمیں بھی اسی اعتبار سے ہیں جو علامہ عویس صاحب نے ارشاد فرمایا وسدرسد اتفاق کروں گا اگر سونے کے بعد اٹھنے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو واقعا قرآن مجید نے بھی یہ کہا کہ یہ جو رات کی بیداری ہے اس کے دو بڑے فوائد ہیں کہ یہ اشد وطن ایک تو یہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت محصر ہے کہ اگر رات کی مین کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو پھر باقی زندگی نفس کو کنٹرول کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور وہ اقوام و کیلہ اور جو اس کی گفتگو ہے اس میں استحقام آئے گا اس کے اندر ایک فلو آئے گا بہت سارے افراج سپیش تھیرپی کے حوالے سے پوچھتے ہیں کورسز بھی ہوتے ہیں کلاسز بھی ہوتی ہیں قرآن مجید نے یہ سپیش تھیرپی دی ہے کہ اگر ایک انسان رات کی نین کو تہجد کے لیے منقضہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور رات میں اسے خدا سے بات کرنے آ گیا تو دن میں بندوں سے بات کرنا بھی آ گیا یہاں بات ہے اب یہ زکاة آپ پہلے فرقہ جافریہ کے طور سے بتا جیجے پھر آپ بتا جائے گا کہ زکاة اہل کتاب کو بھی دی جا سکتی ہے ایکچولی اس کے حوالے سے سورہ مبارکہ توبہ جو سورہ برات بھی کہلاتی ہے اگر میں غلطی نہیں کر آیت نمبر سانٹھ ہے اس میں مسارف حشتگانہ کا ذکر کیا گیا ایٹ کٹیگریز بیان کر دی ہیں قرآن مجید نے کہ ان آٹھ کٹیگریز میں استعمال کیا جا سکتا ہے زکاة کے مال کو اس میں کہا گیا انما صدقاتو للفقراء والمساکین کے فقیروں کو دیا جا سکتا ہے مسکینوں کو دیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے جو آملین ہیں جو اسطاف ہے کہ جو زکاة کلیکشن کے حوالے سے معمور ہے اس کی تنگفاؤں کو دیا جا سکتا ہے پھر اس کے اندر جو چوتا ہیڈ جو بیان کیا گیا ہے وہ مولفت القلوب کا بیان کیا گیا ہے کہ جو تعلیف قلب یعنی اب ایک کافر تو وہ ہے جو کافر حربی ہے یعنی خود جنگ کر رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی جو ہسٹائل ہے اس کی بات نہیں ہو رہی لیکن وہ کافر کہ جس کے بارے میں اس بات کا امکان ہے کہ اگر اس کی تعلیف قلب کی جائے تو اس کا دل جو ہے مائل ہو سکتا ہے اسلام کی طرف یا کم سے کم وہ اسلام کی مخالفت نہیں کرے گا یہ وہ کافر ہے کہ جس کے لئے قرآن مجید نے سراحت کی ہے کہ اس کو دیا جا سکتا ہے اوکی یہ مقبلہ مختیس مائل صاحب کچھ بولنا چاہتا ہے آپ فرمائی آپ فرمائی جی ایک تو جیسے تحجد کی جو بات ہوئی تو اس پر کسی اسی پروریم میں اللہم علیہ عقص صاحب نے ماشاءاللہ اللہم عیار صاحب کی حوالے سے آپ نے ایک حوالہ دیا تھا ہمارے جامع نظامی ہیں کہ ایک مدرس ہے مختی یار محمد قادر اچھا ہمارے دوست نے ایک بعد میں کہا بھی تھا کہ یا تم مسلمات کو خراب کر رہے ہیں انہوں نے ایک دفعہ جزیہ یہ بیان کیا تھا کہ دیکھیں اصل تو وہ یہ ہمیشہ مسئلہ یہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو ہے تحجد کو آپ سو کر اٹھیں انہوں نے کہا کہ اس کو مشروط نہ کرو افضل رکھو اس کو افضلیت پر رکھو کہ بہتر یہی ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص جاگ رہا ہے تو اس کو بھی کہو کہ یار پڑھ لوگے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی والمستغفرین بالاسحار اور خاص طور پر جو سہری کا وقت ہے آخری پہر ہاتھ آتا نہیں کچھ بے آہ سہرگائی اقبال نے بھی اس کی طرح اشارہ کیا وہ اور زیادہ مشکل ہوتا ہے رات کا جو آخری پہر آپ دیکھیں رات بار جاگتے رہے ہیں لیکن جب آخری وقت آنا شروع ہوتا ہے تو انسان پھر جاگ نہیں سکتا ہے اور اس کو جو ہے نفس بھی اور شیطان بھی اور سب سلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار بس بہت ہو گیا تو فرما ہے اس وقت خاص طور پر کرو تحجد کے حوالے سے یہ پہلے بات کی گئی تھی ملکل ٹھیک اور یہ زکاة اہل کتاب اہل افجیل کا کیا مسئلہ ہے اس میں یہ یعنی اسی بات کو استغفار کے حوالے سے ایک بات میں یہ بھی ارز کروں کہ بہت سے لوگ جب سہری کر رہے ہوتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹائم الگ سے نماز کا نوافل کا یا تحجد کا صلاة اللیل کا نہیں ہے سہری کئی ٹائم ہے اور قلیل ہے تو اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر یا ویسے بھی استغفار اگر زبان سے کرتے رہے سہری کے ان لمحات میں جب چند لمحات ہوتے ہیں چند ملٹ ہوتے ہیں تو عموماً تو ظاہر ہے کہ شان دسترخان دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو بیشک وہ دیکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان سے استغفار جاری رکھیں تو یہ ایک بڑا اچھا عمل ہو جائے گا والمستغفرین پر اور جو ابھی زکاة کی حوالے سے سوال آیا اس میں فقہ حنفیہ میں یہ ہے کہ زکاة کا اور صدقہ فطر یعنی جو صدقات واجبہ ہوتے ان کا حکم الگ ہے اور صدقات نافلہ کا حکم الگ ہے یعنی زکاة صدقہ فطر اور جو بھی کوئی واجب صدقہ ہوگا تو وہ صرف اہل اسلام پر ہی خرچ کیا جائے اس کی وجہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کی طرح مبلغ بنا کر بیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی کہ جب ان سے مال کلیکٹ ہوگا تو تو خزو من اغنیائہم و ترددو الا فقرائیں انہی کے یعنی صاحب ایمان کے اغنیہ سے لیا جائے گا اور صاحب ایمان کے فقرہ کو دیا جائے گا تو وہ ایک زکاة کی کنڈیشن ہے باقی صدقات کے لیے خود ایک حدیث ہے نافلہ صدقہ یا جو آج کل ایک امدادی فنڈ لوگ جاری کرتے ہیں راشن وغیرہ کی تقسیم ہوتی ہے تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم سب میں بانٹ سکتے ہیں اس کو یعنی ہم ویسے امداد کر رہے ہیں بس سب کی تو اس میں لوگ پوچھتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات فائدہ من ثابت ہوگی کہ اس میں فرما ہے تمام ادیان والوں پر صدقہ کرو تو اس سے مراد پھر ہم نفلی صدقہ لیتے ہیں تو لہٰذا یہ جتنے بھی راشن وغیرہ کی تقسیم باقی جو محل لفت الخلوب ہے اس میں ایک ڈیویٹ ہے منسوخ ہونے نہ ہونے کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے لیکن ایک فقہ ہنفیقہ یہاں تو سیکھنڈا تکاری ہے بڑی عمومی قسم کی ایک عام سے گفتگو ہو کے لئے ہو جائے آخری بات یہ بات آج دے گا چیارٹی وغیرہ کی بات کی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چیارٹی دیتے ہیں بتائے گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے ورنہ اصلاح کیجئے گا کہ ایٹ ٹائمز یہ والی جو مدد ہوتی ہے یہ پیسوں کی مدد سے زیادہ کارامت ہوتی ہے اور کیونکہ کسی کے بعد پانچ کرو لپے ہیں اس کے لئے پندلہ دور پر دے دینا آسان ہے لیکن کوئی بڑا مسروف آدمی ہے اس کے لئے ہفتے میں چار گھنٹے دینا بڑا مشکل کام ہے تو یہ بھی اگر کوئی ایک بندہ کرتا ہے تو وہ چیارٹی کے اعتبار سے اتنی ہی ثواب کا مستحق ہوگا نا اس آدمی کی کتنا جو دولا کا چیک کٹ کے دے رہے ہیں حافظ علم بسم اللہ الرحمن جی یقینا بنیادی طور پر رب کائنات نے جو حکم دیا ہے نا جو بندوں کو ترغیب دی ہے وہ تقسیم کرنے کی آپ جو بھی چیز دنیا میں تقسیم کریں گے اس میں برکت ہوگی اور وہ پلٹ کر آپ کے پاس زیادہ وسائل کے ساتھ آئے گی پھر اس میں خواب اپنا مال تقسیم کر رہے ہوں آپ اپنا وقت دے رہے ہوں آپ جو ہے وہ کسی صورت میں جو اللہ نے آپ کو جس چیز سے نوازا ہے انسان کو مختلف صلاحیتوں سے اللہ پاک نے نوازا ہوا ہوتا ہے آپ جس اپنی صلاحیت سے بندگانِ خدا کی مدد کر سکتے ہیں آپ کریں اس فیلڈ میں اس صلاحیت میں اللہ پاک آپ کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا اور اس میں وہی صدقے کا ثواب ہے یعنی جس طرح آپ نے مال سے صدقہ دیا ہے تو آپ کو ثواب ہے وقت سے آپ نے صدقہ دیا ہے تو اس میں بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا صرف اپنے رب کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کرنا جزا کرنا بہت شکریہ یہ دو سوالات میں کل کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں ایک تو یہ سوال ہو رہا ہے کہ جناب اپنے آرگنز کو ڈونیٹ کرنا اس پر بڑی بحث ہوتی ہے جناب کتلوں کہتے ہیں کہ ہاں جی اگر آپ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرے مرنے کے بعد میرے جسم کا میرے آنکھیں مثل کسی کو دے دیا یہ تو بہت اچھی بات ہے بھئی اگلے آپ کے کسی کام کی دینے گی اگلے کا بھلا ہو جائے گا لیکن ایک میں نکتا یہ بھی سنا ہے کہ نہیں بھئی یہ اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے آپ یہ نہیں کر سکتے ایک یہ سوال اور دوسرے ہے کہ عبادتوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ فقی مسائل سے آگاہی کہ نماز میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے وضوح میں اگر پانی آزہ تک نہ پہنچے تو کیا کرنا تھی یہ فقی مسائل جاننا یہ بھی عبادت پر شمار ہوگا یا پھر یعنی اگر ہم آج شب قدر ہے مرحبا کہنا ہے کہ عبادت کریں تو کوئی کہتا ہے کہ آپ نے صرف فرمینا جہاں طبیعت کریں وہ کام آپ کریں کسی کی طبیعت میں فقی مسائل سے آگئی کروں آگئی جانوں تو یہ بھی عبادت نہ آئے گا ایک جملہ صرف میں کہوں گا دیکھیں وہ پڑھنے کے اعتبار سے قرآن کی کسی صورت پڑھنے کے اعتبار سے تسبیحات کے اعتبار سے فقر امات یسر عمد القرآن باقی یہ جو عبادات ہیں عبادات کو سیکھنا عبادت تب ہی عبادت بنتی ہے جب کامل ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے یہ جو فقہ کرام ہیں انہوں نے اخص کر کے اور ہمارے سامنے ایک نچوڑ رکھا ہے عبادت میں نہ میری مرضی چل سکتی ہے نہ کسی اور کی مرضی چل سکتی ہے وہ عبادت بنیں گی تب ہی جو اللہ اور اس کے رسول کے تو اگر کوئی عبادات کا علم سیکھنی کے لئے کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عجر و سواب بتاتا ہے یہ تو مجلس علم ہے اس پر تو اور زیادہ فضیرت اور درجہ رب تعالیٰ تعالیٰ بہت شکریہ تمام علماء کرام کا بہت شکریہ ایک بریک کے بعد یہی ماں ہے عطا اللہ 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 اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتا اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا اللہ اللہ